بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدم میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا وی لاغ بروقت پہنچ سکے سب سے بڑی خبر سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے جس وقت میں آپ سے وی لاغ کر رہا ہوں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا ہے غیر آئینی قرار دے دیا ہے یہ غیر آئینی جو ہے ظاہرہ میں زیوم کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے غیر آ لفظ جو استعمال کیا ہے اس کو غلط قرار دیا ہے اب یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سابقے میں رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فرا خان صاحبہ جو محلوب فرد چھزادی جا فرا گجر پتہ نہیں انہذا کیے اصل نہ کیے وہ ایک عجیب جان جسود سے کریکٹر کر کے ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بحل وہ ان کا سارا معاملہ کیا ہے انہوں نے پیسے چار گناہ کیوں میں بد گئے یہ ساری گفتگو جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لگ نون نے بھی رنگ بازی پائن پوری شروع کرتی ہے عمران خان دی رنگ بازیاں یہ مکیاں نہیں سن لیکن نون لگ نے اپنی رنگ بازی شروع کر دیا اور رنگ بازی جو کر رہے ہیں یعنی ایک سیریس میٹر ہے اور اس کو نون لگ جس طرح سے چائلڈش وے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بچگانہ طریقے کے ساتھ جس طرح اس کو ڈیل کر رہی ہے اس سے ان کی اپنی جو ویلیو ہے پولٹیکلی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے سیریس حلقوں میں اس کو جو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا مثلا آج خلیل طہار سندو صاحب ہمارے دوست ہی ہیں لیکن خلیل طہار سندو صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر رہے ہیں دو ورہی وزیر رہا ہو دونوں دفعہ جب شباز شریف چیف منسٹر تھے تو اب وہ مستقبل میں سہانے سپنے دیکھ رہے ہیں وزیر قانون بننے کے انہوں نے آج ایک ویڈیو بیان جو دیا ہے کچھ ریپورٹرز کو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب حمزہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں اور حسنہ کوئی لیے بہو جی اسے چی گالے گا رہے ہیں انہوں نے گالے کی تھی جو میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں اگر آپ کوئی شاک کیا کوئی اس بات کے پر تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا وزیر اللہ منتخب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب گورنر پنجاب جو سابق گورنر پنجاب تھے وہ چودری گولا سرور صاحب وہ اب ان کا حلف لیں گے اور وہ کہتے ہیں آج ہی حلف برداری کی تقریب ہوگی اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر کو بھی غیرانی طرقے سے اٹھایا گیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا کس طرقے سے غیرانی وہ کہہ رہے ہیں اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جتنی کاروئیکل ہوئی ہے جس میں ایک سو ننانوے ارکان تھے شازیہ جو سپیکر کے فرض ہے فریسر انجام دے رہی تھی اس کو اگر انکلوڈ کر لیا جائے تو یہ دو سو ارکان ہو جاتے ہیں میری نظر کے اندر یہ کوئی آئینی معاملہ نہیں ہے یہ ایک پارٹی ہے جس نے اپنے طور پر اپنا جو ہے نا ایک وکھرا ملال آیا اپنا ایک وکھرا انہوں نے ایک شو لائیا اور اس میں انہوں نے بھی سٹیندھ شو کیا اس سے زیادہ اس کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں یہ ایک پولٹیکل انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کیا اس سے زیادہ نہیں ہے یہ آئینی طور پر حمضہ صاحب وزیر اللہ نہیں منتخب ہوئے ہو جائے تھے میں کوئی طرح آز نہیں مطلب میں تھے براہ بیری تھے برادری ہے ہو جائے تھے میں نے کی طرح آز ہے لیکن میں جو آئینی پوزیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ حمضہ صاحب اب بھی تک آئینی طور پر وزیر اللہ منتخب نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈیپٹی سپیکر نے جو کہ پنجاب کے دوست مزاری صاحب ہیں انہوں نے جو آرڈر کیا تھا کہ جناب کال ساڑھے ساتھ میں شام میں جلاس ہوئے گا اس کا گزر نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا وہ محمد خان بھٹی صاحب جو ہینہ اپنا سیکٹری صوبائی سملی انہوں نے اس کا گزر نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جب وہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کیا مطلب توقع کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی کاروئی ہوئی ہے وہ تو مطلب ان لیگل ہو گئی لہٰذا اس پر جتنا جس کا قصور ہے نا اس کو اتنا ہی اس کی سزا ملنے چاہیے اور جتنا جس نے صحیح کام کیا اس کو اتنا فائدہ ملنا چاہیے غلط کام جو کیا ہے اس سارے کیس میں وہ کیا ہے یہ جو سیکٹری سملی ہیں محمد خان بھٹی صاحب انہوں نے اس وقت کے ڈیپٹی سپیکر جو کہ اس وقت مکمل با اختیار سپیکر تھے ان کے حکم کو نہیں مانا اب کل جا کے دوپہر کے ٹائم یا شام کے ٹائم سپیکر صاحب جو کہ خود وزیر اللہ کے کینڈیٹ ہیں چوہدری پریزلائی صاحب انہوں نے وہ اختیارات واپس لے لیے لہذا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سپیکر صاحب کی اس پہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کیونکہ محمد خان بھٹی نے انہوں کا حکم نہیں مانا انہوں نے صدی اللہ بڑی چیزی بھو جی بڑی سدی جی گالے اچھا اب وہ جب گزر نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو پھر سرے جلاس بھی نہیں ہو سکتا بڑی سمپل سٹیٹسی بات ہے اور یہ دوست محمد مزاری صاحب نے خود بھی کل بات کیا کہ نہیں جب تک وہ گزر نوٹیفکیشن نہیں ہوتا اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے تو ایک پولیٹیکل ویلیو تھی ایک پولیٹیکل آپ نے شو کیا اس میں ظاہر ہے مریم نواز شریف صاحب بھی آئی مریم نواز شریف نے وہاں پر فون کر کے ویڈیو کال پہ لوگوں نے ہاتھ بھی لیا ہائے بھی بولا اور لوگوں نے اسلام دعا بھی کہ ان کے ساتھ جو بس پہ موجود تھے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور بڑا اچھا ہے پوزیشن کا شو بڑا زبردست شو ہو رہا ہے لیکن یار اگر یہ کہا جا ہے کہ جنب آپ جو سابق جیڑا گورنر ہیں وہ یہ دکر گورنر ہیں تو او دے کلوز حمزہ صاحب حلف لینڈ گئے یار پلیز کم آن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مطلب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بڑی مزاکیہ جی گالے یار نہ کرو ایسرا حمزہ صاحب کو آپ سیڈیس آہ ملے بارہ کروڑ کے لوگوں کا وزیر اللہ حکم آمنا نچا رہے ہیں اور ان سے اس طرح کی مطلب بچوں والی حرکتیں مریم تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن بھار اللہ بنونلی کے بڑے اہم لوگ ہیں وہ خلیل تار سندو صاحب کلپ ان کا موجود ہے میں آپ کو کلپ بتا دکھا دیتا ہوں آپ تھوڑا سا وہ سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے سن لیا جو میں نے بات کی ہے حلیل تار سندو صاحب بلکل وہی بات کیا رہا ہے اور مجھے اپس کی بات ہے اس بات سے مکمل طور پر میں اختلاف کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی حرکت جو ہے ان کو کرنی چاہیے لیکن وہ پہنے ہو کر رہے ہیں کم از کم کلیم وہ کر رہے ہیں یہ کریں گے مجھے امید یہی ہے کہ جب یہ کلپ وائرل ہوا ہے اور لوگوں کے تک گیا ہے تو اس کے بعد کوئی لندن دا فون آیا ہوئے گا ساکڈار صاحب کسے مطلب سیرے سادمی دا یا شباشری صاحب دا فون آیا ہوگا کہ انسان بڑوں کی مجھے امید یہی ہے ویسے بھی تک مجھے اطلاع نہیں کہ فون آیا کہ نہیں آیا لیکن بھر وہ یہ حرکت فرما رہے ہیں اب میں آتا ہوں فرد شہزادی عرف فرہ خان عرف فرہ گجر اچھا جی وہ دبائی میں ہے کہ وہ لور میں ہے یہ بھی ایک معاملہ متنازع ہو گیا سلیم صاحبی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹا پہلے انہوں نے بتایا کہ فرد شہزادی جو ہیں وہ ان کی تصویر جب وہ ائرپورٹ پہ جا رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ ان کی ٹکٹ کی بوکنگ شکنگ کو سارا کچھ انہوں نے ٹویٹر در سوٹتا ہے لیکن اس سے پہلے جو فرہ شہزادی یا فرہ خان صاحبہ یا فرد شہزادی جو بھی انہوں جی بوگری بھی جان جسوس کریکٹر ہو گیا نا بھی ان کی جو بھی معاملہ ہے وہ انہوں نے ایک انسٹراغرام کے اوپر اپنی ایک پوسٹ اپ ڈیٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں لوکیشن جو علی گل بگ دیکھ ہٹل ہے اوٹھے بیٹی روٹی کھا رہی ہیں اچھا اب یہ میں آپ سے ارز کرو کہ یہ جو ہے نا اپنا ڈیجیٹل ورڈ اس سے میں ذرا نہ بلد جا کریکٹرہ میں تختیر دوردہ کریکٹرہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے ملہ وہ اسٹراغرام کے اوپر تصویر انہوں نے نہیں لگائی تصویر نہیں لگائی تو کسے سیلی نوں کسے دوست نوں کسے پراہ نوں کہتا ہے اسٹراغرام کے پر تو وہ بھی ڈالے جا سکتا ہے تو یہ ایک کنفیون ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیم صافی صاحب نے جو خبر دی ہے کہ وہ دبائی روانہ ہو گئی نہیں ہے تو بلکل ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ خبر غلط ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو جس طریقے سے ان کے پر مسلسل تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں نا ہر پاسے ہوں تو او کم از کم کو بیان جاری کر دی کو ویڈیا دے گیا کینڈی کے دستوکت اس کی میں نہ کر دے گی پہ ہو کوئی کوئی تردید کو وضاحت کو گالبات تک کر دی نا وہ انہوں نے نہیں کی اب ایک اور خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب فرد شہزادی صاحبہ آہ یا فرا خان صاحبہ یا فرا گجر صاحبہ جو بھی وہ صاحبہ ہیں ویسے وہ اقبال چودری صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے آہ سابق وہ ہیں اپنا وزیر اور اب بھی رکنے پارلیمنٹ آئی ہے یعنی وہ پنجاب ساملی کے رکن ہیں ان کے صاحب جاتے ہیں احسن جمیل گجر صاحب احسن گجر ان کا نام ہے وہ ان کی بیوی ہیں اچھا اب چودری گبال صاحب سے میں نے پوچھا تھا جب وہ شروع شروع کام پیانا ہے والا پتہ لگا تو میں نے جا کے چودری صاحب سے پوچھا میں کہا چودری صاحب سے بیٹا ہے تو انہوں نے بڑے ہی غصے سے اور ایک جیسے بندہ تنگ نہیں آیا انتا کہ یار میرے پتر نے کی کیتا ہے اس انداز میں انہوں نے کہا کہ یار میرا کوئی یہ اتنا ان کو اپنے بیٹے کی اوپر غصہ تھا انہوں نے نہیں پتا ہے اس گلدہ لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو مذکورہ شخصیت ہیں ان کے دوزار سترہ میں تئیس کروڑ پے کے احساسے تھے اور دوزار اکیس میں سہر ستانمے کروڑ کے احساسے تھے اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ کیڑا کوئی ملف سونے دی کھیتی بڑی شروع کرتی سی سوال ہے ٹھیک ہے کیا کوئی میرا مطلب ہے انہوں نے دیو کوئی سلائی مشین نہ چاہلے پہنے کہ اتنے سارے پیسے ایسے کر کے آگئے اور ملعب چار سال نہ دے بیچی جڑانا ہو ڈبل سے زیادہ بلکہ چار گنہ زیادہ ان کے پیسے بڑھ گئے یہ بات ہے یہ سوال ہے لیکن انہوں نے جو شو کیا وہ سب کے سامنے ہے کاروبار ان کا کیا ہے کاروبار جو ہے ان کا وہ کوئی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے خریدی ہے اپنا اپنے بندے کا ساتھ مل کے وہ جو لندن کے اندر اور وہ کمپنی جن سے خریدی ہے وہ کمپنی والے کہتے ہیں سانتہ پہلے پہ اسی دیتی وہ پیسے کی تھوائے کمپنی خریدندے ان کو نہیں پتا سات کروڑ پہ گاڑی انہوں نے ایک بک کروائی ہوئی ہے پورشے گاڑی بڑی مشہور دنیا کا سب سے مہنگا برینڈی ہوئے گا میں انہوں تنی پتا ساٹھی تھے میکسلم پہنچ جڑی ہے وہ انڈا سیٹی تھی کری ہو سکتی اس تو گیتے نہیں لیکن باہر یہ پورشے گاڑی ہے جو انہوں نے ساتھ کروڑ پہ کی بک کروائی بھی ہے تو بے تہاشا پیسے بے تہاشا ان کے پاس مال و دولت انہوں دا پرس نہیں سنیا کہ پتا نہیں نوے زہا ڈالر دا ساٹھی دے ملک گنتی وہ کوئی جن دی روپیہ جی ٹرانسفر کری یہ تھے تو روپیہوں سے یاد آیا پہین روپیہ زمین عمران خان بھر وہ غداری کا سیٹیفکیٹ بانڈتے پھرتے ہیں جو ہٹلر نے دوسروں کے بارے میں کہا تھا جو ان کے مخالفین تھے انیس سو تیس کے انتخابات کے بعد وہی عمران خان کر رہے ہیں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب یہ غیر ملکی ہیں غیر ملکی ساشوں کے اطمک کھل رہے ہیں اس وقت انہوں نے غیر ملکی ساویس جس کو قرار دیا تھا وہ رشیہ تھا کہ یار یہ کیا مونسٹر نہ رہا لگے میرے سیاسی مخالف نے ہون عمران خان امریکہ تھے پاتے ہیں حالانکہ عمران خان نے امریکہ کا پورا ایجنڈا کیا سر پلکل عمل کیا ہے سی پیک کو زمین دوست کر دیا پکڑ کے اس نے روک کے رکھیا برفی چلاتا پڑ کے اور تو امریکہ ہی چندہ سی عمران خان نے وہی کیا خیر اس حوالے سے ندیم آفضل چاند صاحب بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سی او آیا اور ایک چینیز کمپنی کا اور اس نے کہا جی میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں میری ملاقات کرا دے تو کہتے ہیں میں نے جا کے امریکہ نے کہا کہ یار وہ خان صاحب وہ ملاقات کر رہے ہیں نمی نمی کمت آئیے تھے ڈیڑھ دو ارب ڈالر تھی آجے کی انویسٹمنٹ ایک ارب ڈالر سے وہ زیادہ کی بات کر رہے تھے تو امریکہ نے کہا نہیں چینیاں یہ نہیں ملنا یہ ملیکہ نہیں چاندہ سی چینیاں ملے تو یہ کر کے بیٹی جو ہے نا ہولی لنکاٹہ آ رہے ہیں واہ واہ ساری لنکاٹہ ہے گی بہت جو سب سے بڑی خبر تھی اس کی طرف میں واپس آتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آج جو دلائل ہوئے ہیں اس میں چیٹ جسٹس و پاکستان نے جو ہیں اپنا اٹارنی جنرل پاکستان ڈاکٹر خالد جوید خان صاحب ان سے کہا کہ سر اے دسو کہ یہ جو رولنگ ہے یہ اس پر آپ ہمیں بقاعدہ طور پر اپنے جو ہے نا دلائل دیں ڈپٹی سپیکر کاسب صوری صاحب کی تو انہیں کہا جی میں اس کا دفاع نہیں کرنا میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رولنگ نہیں بنتی تھی لیکن انہوں نے دے دیا ہے تو میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا جس پر چیف جسٹس و پاکستان نے جو دیگر ساتھی جائش صاحبان تھے ان سے مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک قسم کا تقریباً اس حد تک تو فیصلہ سنا دیا کہ رولنگ جو ڈپٹی سپیکر کی تھی وہ غیرینی تھی وہ غلط تھی اب اس کے آگے کیا ہوگا سوالی ہے کہ اگر وہ رولنگ غلط تھی تو پھر آگے کیا ہونا چاہیے اس پر سپیکر صاحب وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تقریباً تین سوا تین بجے کا ٹائم ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم دس پندرہ منٹ کے لیے جا رہے ہیں وہ چاہے کہ وقفے کے لیے گئے ہوں گے ظاہر اس ویردے آئے جا جائے تو وہ دس پندرہ منٹ بعد آتے ہیں تو مخدوم علی خان جو کہ مسلم علی نون کے وکیل ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ سے اس سلسلے میں ہماری معاونت کریں کہ جناب ہمیں آگے اب کس طرح سے چلنا چاہیے اور آگے کیا ہونا چاہیے کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں یہ بھی بات وہاں پر مارکس میں سامنے آئی کہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں اسی طرح جو ظاہر ہے کہ باقی بکلہ نے بھی بات کی کہ جناب اسمبلیاں توڑتی ہیں اب پوزشن یہ چاہتی ہے کہ جب سپیکر کی رولنگ کی ڈپٹی سپیکر کی غلط ہے غیرہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہونے والے تمام کام غلط ہے اور اصولی غلط ہے یہ بہو جی میرے کلو مشورہ کو لبیتے میں تھے ہی کماں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غلط ہے تو لہذا ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں سب کو ریورس کیا جائے اور اس کے بعد وہاں پر طریقے ادمی اعتماد پیش ہو ادمی اعتماد کام اب ہوتی ہے تو اس کے بعد یا ناکام ہوتی ہے جو بھی صورتحال ہو تو اس کے بعد اگلی گاہ لیڑی نا وہ شروع کیتی جب ہے اور اگلی گاہ لیڑی یہ ہے کہ جناب نماز جو وزیرعظم بنے ہیں یا یہی امران خان صاحب وزیرعظم رہ جائیں تو اس کے بعد اسمبلیہ توڑنا چاہتے ہیں اسمبلیہ توڑنا چاہتے ہیں نمی انتخابہ تل جانے دیں نمی انتخابہ تل جانے دیں لیکن یہ بات ذہن میں بائی پاس کر کے اس طرح چیزیں کو چیزوں کو فورگو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پائنہ اندھی لوڑ کی ہے پھر ایک بندہ ہے بس بیٹھا ہے جڑا بھی کپران بن جو ہے چاہے وہ سیول ہو چاہے فوجی ہو چاہے کو جج ہو چاہے کوئی بھی آکے بیٹھ جو ہے تو پھر وہ کہتا رہے کہ جناب تو اسی بھی تہی چاندیسوں نے لیمہ کرتا ہے تو اس طرح تو باتشاہت ہوتی ہے اس طرح پھر آئینی ریاستے تو نہیں ہوتی ہیں لہذا میری نظر کے اندر تو سارا کچھ ریورس ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب زیرو تو کام شروع ہوئے اور پھر آئینی پروسس کے تحت ساری چیزیں ہوں میرا یہ خیال ہے لیکن فیصلہ ظاہر ہے سپریم کورن نے دینا ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس میرا وی لاغ ہے تب تک یہ فیصلہ آ چکا ہو آج ویسی بڑا کبھی ماہ امکان ہے کہ مکمل فیصلہ آ جائے گا لیکن ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دی جانے کے بعد اس ساتھ تک تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو اس دن فواد چوہدری نے اور ڈپٹی سپیکر نے کیتا وہ غیر آئینی سے باقی سارا کچھ دا فیصلہ یہ ہونہ ہے تو وہ جو آرٹیکل سکس ہے نا پائن وہ انہا دے گرد میں نوں لگتا نظر آ رہے ہیں انہیں منہ دو جانے جاندے نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا فیلک اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاغ